سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم ایک جامعے اور بہترین تیاری چاہتے ہیں تو ہمیں اس سبجیکٹ کو ہر صورت اچھا کرنا ہے سو یہ سبجیکٹ آپ کو ٹیسٹ کے لیے بھی لازمی ہے آپ کو انٹرویو کے لیے بھی لازمی ہے آپ کو ایوپی پی ایس جی کے ٹیسٹ کے لیے بھی لازمی ہے اور جنرل کوئیسن بھی آپ کے اسی سے آتے ہیں سو آج کے لیکچر میں ہم اس سبجیکٹ پہ کوشش کریں گے کہ ایک انداز کے اندر یہاں پہ ہم ایک جامعے ڈسکیشن کریں تو آج کا لیکچر انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کو ایک بہتر طریقے سے سمجھائیں اور اہم چیزیں جو ہیں وہ آپ کو بتائیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم آپ کو اس سبجیکٹ میں بہت بہتر انداز کے اندر لے کے چلیں اور وہ سابقہ جو سوالات ہیں آپ ان کو بھی ضرور پڑھئے گا اور اس میں سے بہت زیادہ سوالات ہوگی ہیں سو تینوں پوائنٹ آف ویو پہ ہم بات کریں گے ٹیسٹ پہ بھی انٹرویو پہ بھی اور ایپل پی ایس ڈی بھی اور تینوں کے لحاظ سے ہم آپ کو نورٹس بھی شیئر کریں گے اور پڑھائیں گے بھی اور اس کے ساتھ آپ کو جو ہے ابھی لیکچر دلیور کریں گے چیزوں کو سننے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے سب سے پہلے تو کوئی بھی جب چیز ہم شروع کرتے ہیں تو ہمیں اس کا نساب جو ہے نا وہ پتہ ہونا بہت ضروری ہوتا ہے یہ میرے پاس ایک ایمفل پی ایس ڈی کی پروسپیکٹس ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ نساب لکھا ہوا ہے اور یہ میرے پاس موجود ہے ٹھیک ہے تو آپ نے ایک بات تو یہ آپ کو تیہ ہے کہ کتاب یاد کے حوالے سے ہمیں ضرور پتہ ہونا چاہیے کیونکہ چاہے ٹیسٹ ہو ٹیسٹ میں تو کنفرم ہے انٹریو میں کنفرم ہے ایمفل پی ایس ڈی میں کنفرم ہے کسی بھی لحاظ سے کتاب یاد جو ہے نا وہ آپ نے بہت بہتر انداز کے اندر کرنی ہے اور اس دفعہ بھی آپ نے ٹیسٹ سکر دیکھا ہوگا پریویس سے آپ نے ایمفل پی ایس ڈی کے ٹیسٹ دیکھے ہوں گے تو اس میں بھی یہ کتاب یاد کے بارے بھی لازمی سوالات ہیں سو میں اس پہ آپ کو بہت زیادہ لمبا چوڑا ہم اس پہ لیکچر نہیں دیں گے نہ بات کریں گے صرف آپ سے یہ گزارش ہے کہ اس حصے میں آپ نے کوئی ایک دو کتابیں ضرور پڑھنی ہیں جترے بھی ایمفل والے ہیں ان کے پاس اگرچہ ٹائم تھوڑا ہے انٹریو اور ٹیسٹ والے ان کے پاس ٹائم ابھی ہے اور آپ نے کم از کم دو کتابیں اس پہ ضرور پڑھنی ہیں وہ میں ریکمینڈ کروں گا آپ کو ایک اصول حدیث ایک مقتصر ہے ڈاکٹر حمید اللہ ٹھیک ہے یہ ایک رسالے قائب ہے اور دوسرا ہے تحصیل مستفر حدیث دکتور محمود ترحان کی ہے اچھا یہ اس میں سے کوئی دونوں میں سے چاہیے ایک پال دیں نہیں تو یہ اگر پال دیں تو ہنٹر پیشنل پیسٹ ہے یہ دو کتابیں ہیں اس پہ یہ آپ نے پڑھنی ہے یہ میرے پاس پرانسپیکٹس ہے اس پہ کتابیات اور کورس آؤٹلائن موجود ہیں یاد رکھیں کوئی بھی ایم فل کا ٹیسٹ کوئی بھی پی ایس ڈی کا ٹیسٹ کوئی بھی انٹرویو کوئی بھی لیکشنر ایس ایس کا ٹیسٹ ہوتا ہے اسلامی عرب کا وہ اسی سے ہوتا ہے یہ میں آپ کو انشاءاللہ تصویر بھی شیئر کرتوں گا گروپس میں اور آپ کو یہ کتابیں جو ہے کو آپ نے پڑھنی ہے اس کے علاوہ میرے پاس ایک کتاب ہے اور وہ جو لیکشنر کی تحریک کیلئے ایک بڑی جامعہ اور بہترین کتاب ہے وہ ہے حفاظتِ حدیث ڈاکٹر خالد علوے کی دیکھیں جب آپ حدیث کو پڑھیں گے تو اس وقت آپ حدیث کی مختلف کتابوں سے گزریں گے نہیں گزریں گے تو تیاری نہیں ہوگی نہیں پڑھیں گے تو آپ آشنا نہیں ہوں گے سو ضروری یہ ہے کہ آپ ان کتابوں سے ضرور واقف ہوں اور یہ کوئی مختصر بھی کتاب نہیں ہے بہت طویل بھی نہیں ہے ایک مستند اور میاری کتاب ہے اور اس کے اندر تاریخی حدیث کے حوالے سے کافی ساری چیزیں ہیں لہذا اس کو آپ نے ضرور پڑھنا یہ واقف اب ہم بات کرتے ہیں اپنی جو ٹاپک ہے اس پہ کہ ہم نے اس ٹاپک کو کیسے لے کے چلنا ہے سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے یہاں پہ کتبِ احادیث کی ابھی جس میں میں نے آپ کو اصولِ حدیث کی کتابیں بتائی ہیں اس کو آپ پڑھیں پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے کچھ کتابیں جیسے کہ حفاظِ حدیث ڈاپٹر خالد علوی کی تدوینِ حدیث یہ کئی دفعہ ٹیسٹوں میں پوچھی ہوئی ہے مولانا مناظر احسن گلانی کی اس کے بعد ازمتِ حدیث عبدالغفار حسن کی اس کے بعد جو پہلی کتاب ہے اصولِ حدیث کی اس دفعہ ٹیسٹوں میں بھی پوچھے ہوئی تھی المحدث الفاصل بین راوی والباعی یہ جو پہلی کتاب ہے جو اصولِ حدیث پر لکھی گئی ہے سو اس کتاب کا نام آپ میں سے ہر ایک کو ذہر میں ہونا چاہیے اور معرفتِ علوم الحدیث یہ ایک منظم کتاب ہے جو حاکم نیشہ پوری کی ہے یعنی کہ یہ پہلی منظم جو کتاب ہے وہ یہ بلی ہے اور معرفتِ علوم الحدیث مقدوہ ابن صلی اللہ ایک ان کی کتاب ہے سو کوئی بھی کتاب ہو آپ کو اس کے مصنف کا پتا ہونا چاہیے اور کس بارے میں لکھی گئی ہے یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ بہت ضروری ہے اب ہم اگر دیکھیں تو حدیث کے حوالے سے تو یہاں پہ ہم حدیث کے مختلف معنی مفہوم اور ان چیزوں پہ بات کریں گے پہلے ہم تاریخ حدیث کو ڈسکس کریں گے پھر ہمارا ٹاپک جو ہے وہ صلی دیس کی طرف جائے گا ہم اس میں مئن من چیزیں رسکس کریں گے اور پھر انشاءاللہ اللہ آج کل ہے جو جو ہے وہ کلیر ہو جائے گا سو حدیث میں آپ نے سب سے پہلے جو چیز دیکھتے ہیں ہم یہاں پہ پریکٹیکلی کام کریں گے ٹھیک ہے ہم نے یہاں پہ دیکھا کہ حدیث کا معنی مفہوم کیا ہے یہ سب کو پتا ہے حدیث کا معنی ہے گفتگور نئی چیز عربی کے اندر ہم اس کو استعمال کرتے ہیں یہ ہم اسطلائی تعریف کرتے ہیں لغوی تعریف کرتے ہیں ٹھیک ہے اسطلائی تعریف میں ہم حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال افعال اور تقاریر کو ہم حدیث کا نام دیتے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف سے منصوب ہوتی ہے اب قرآن کے اندر حدیث کے لیے کچھ الفاظ بھی استعمال ہوئے یہ آپ نے سنا ہوگا یعنی کہ اگر آپ سے سوال یہ ہو جائے کہ حدیث کا لفظ قرآن کے اندر کہاں پہ استعمال ہوا ہے ٹھیک ہے تو چونکہ ہم نے لغت سے بیان کرنا ہے نا تو لغوی طور پر اس کا معنی جو ہے وہ قرآن کے اندر کئی جنگوں پہ بیان ہوا ہے اِنَّ اَحْسَرَ الْحَدِيثِ کِتَابُ اللَّهِ یہ حدیث کے اندر ہی ایک خطبے کے اندر جو ہے استعمال ہوا ہے سو اس لحاظ سے نئی چیز نئی بات گفتگو ہم حدیث کو کہیں گے اور اس کی ہم تقسیم کرتے ہیں تین طرح سے اس میں پہلی چیز ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قولی فیلی تقریری یہ ہر کسی کو پتا ہے یہ مشکل نہیں ہے دیفینیشن اس کی کوئی مشکل نہیں ہے اور چیز بھی کوئی مشکل نہیں ہے مگر پرابلم کیا ہے کہ آپ نے اس کو یاد کس انداز میں کرنا ہے ٹھیک ہے ہم سارے لوگ یہی کہتے ہیں کولی کول کو کہتے ہیں فیلی بیل کو کہتے ہیں بات پتہ ہی کہ جب ایم فیل پی ایجی کی ٹیسٹ ہوتے ہیں جب انٹریوز ہوتے ہیں یا جب کوئی پریکٹیکل مصحر پوچھی جاتی ہے ہم خموش طب ہوتے ہیں سو بیسیکلی آپ نے بہت لبی چوڑی حدیثوں میں ٹرموں میں نہیں جانا صرف بنیادی بنیادی چیزوں کو آپ نے ضرور دیکھ رہا ہے اور ہم ساری پڑھیں گے تو کولی حدیث سیمپل سی بات ہے کہ ہم اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اقوال ذکر کیا جائے حکم ذکر کیا جائے اس کو ہم کولی حدیث کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کی مثالیں اس کی مثال جو ہے بڑی معروف ہے ایک ایک مثال ضرور رجال لکھنی ہے اس کے علاوہ اور بے شمال بساتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی اب حدیث کی دیفنیشن آپ میں آپ میں سے کسی کو پوچھ ہی جائے عربی کے لطوبی آپ کو عربی میں نہ بھی یادو تو پرابلم نہیں ہے اردو میں بھی آپ لکھ سکتے ہیں مگر آپ کو یادو جو ہوا یہ وعلم وحصفی ان اقوال وفعال وتقریر و احوال یعنی جس میں پیارے پیغمبر علیہ السلام کے اقوال و افعال تقریرات کے مطلق اور احوال کے مطلق بحث کی جائے اس کو ہم حدیث کہتے ہیں اور اس کے دیل جس میں ہیں کولیج اس میں قولو اور اس کی مثال انمال آمالو بن نیاد یہ آپ کہہ سکتے ہیں اس کے بعد دوسری ہے فیلی حدیث فیلی فیل کام کو کہتے ہیں اس کو عملی بھی کہہ سکتے ہیں تو وہ حدیث ہوتی ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام کے افعال و اعمال کا ذکر ہو اب اس میں آپ کتنے حدیثیں کہہ سکتے ہیں جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا مذہو کے بارے میں یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ السلام نے کر کے دکھایا ایسے صلی اللہ کمار رائی تم مونی اسل لی یہ آقل اسلام نے کر کے دکھایا نماز پڑھ کے دکھایا روزہ رکھ کے دکھایا یہ ویسے بھی حکم ہے مگر یہ بہت ساری اگزامپل یہ آپ کو ذہن میں ہونی چاہیے کہ ہم نے ان کی اگزامپل ذہن میں رکھ کے جانا ہے یہ نہیں ہو کہ صرف ہم دیفنیشن پر بات کریں کیونکہ اکثر لوگ جو پھن سے ہوئے ہیں آپ سابقا پریویس انٹرویوز کی دیکھ لیں اور جو ایمکل پی ای جی کی ٹیسٹر کو دیکھ لیں تو یہ پریککس ہو رہی ہے لہارہ اس میں ہم صلو کما رأی تمون نی اصلی چیئے اب اگزامپل یاد کر رہی ہے کیونکہ ہم نے بھی آپ سے اگزامپل پوچھ رہی ہے اب آ جاتی تقریری تقریری جو حدیث ہے وہ ہم کسے کہتے ہیں یعنی کہ تقریری حدیث وہ ہوتی ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر کوئی کام کیا گیا تو آقا علیہ السلام نے اس سے منع نہیں کیا ہو اس سے روکا نہیں ہو جیسا کہ اگر تو ایک کام حرام ہو تو ممکن ہی نہیں ہے کہ پیغمبر اس پہ بات نہ کرے اگر ایک کام ہوا ہے صحابہ نے اس کی تعید کی ہے یا انہوں نے کیا ہے آقا علیہ السلام اس پہ خموش رہے ہیں تو اس کو ہم حدیث تقدیری کہیں گے اب اس پہ بہت ساری مثالیں اس پہ بوجود ہیں وہ گو کھانی والی ایک روایت جس میں پیغمبر علیہ السلام خدا وطوی اور وہاں پہ صحابہ کرام نے وہ کھایا ایک اس کی یہ مثال ہے دوسری مثال حضرت عمر بن آس پر گو سر واجب تھا جو بیماری کی بنا پر پانی استعمال کرنے پر قادر نہیں تھے ایک یہ بھی مثال ہے اب وہاں پر کیا آس چنانچہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر تیمم کرنیا آقا علیہ السلام نے منع نہیں فرمایا یعنی کہ ایک اس کی تقریری حدیث کی یہ مثال ہے اور بھی اس کی بڑی مثال ہیں جیسا کہ حضرت سلمان فارس رضی اللہ عنہ حضرت ابو دردار کی جب بطول مہمان ٹھہرے ہیں تو آپ وہاں پہ کیا کہتے تھے کہ ابو دردار دن بر روزے رکھتے اور رات کو قیام کرتے سلمان فارس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تیری آق کا تیرے اوپر حق ہے جسم کا تیرے اوپر حق یہ والی روایت ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تائید کی اب یعنی کہ آقا علیہ السلام اس پہ بولے تائید کی یا آقا علیہ السلام خموش رہے تو اس میں تقریر ثابت ہے سو ہم اس حوالے سے تیر مثالے ان کی آپ کو یاد ہونی چاہیے یہ اس وجہ سے بتا رہو ٹیسٹ کے لیے یہ بہت دوسری چیز ہے اس پہ سنت میں ایک اور بات بتا دوں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہتے ہیں یہ تو ہمیں پتہ ہے ہمیں آتا ہے مگر یاد اکیئے پیپر بھی آپ دیکھتے ہیں انٹرویو بھی بھی آپ دیکھتے ہیں کوئی مشکل چیزیں نہیں پوچھے جاتی وہ ہی مستامل عام چیزیں ہوتی ہیں جو ہم نے پڑی ہوتی ہے مگر ہم نے پڑی نہیں ہوتی اس وجہ سے نہیں پڑی ہوتی کیونکہ یہ تو آتا ہے مگر جب اس سے ایسی چیز پوچھ لی جاتی تو آسان بھی نہیں آتا سو توجہو کیجئے گا سنت جو نغوی معنی نغوی اندر جو اس کا معنی ہے وہ طریقہ ہے طریقہ کار رہ عمل ہم اس کو کہتے ہیں اور سنت طریقہ راستہ اس کا جو لذیم معنی ہے وہ یہی ہے اور متلقن یہ راستے کے لیے استعمال ہو سکتا ہے اب اس میں ہم محدثین کی استلاع میں یہ یاد رکھیں کیونکہ اس میں تھوڑا اقتلاب بھی آجاتا ہے فقہ محدثین کے جو تعریفات ہے اس میں مگر یہ اکثر ان کو ایک جیسے ہی کہتے ہیں اب سنت خاص اور پر سنت کی شریف تعریف ہے اس کے اندر آپ دیکھتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال خاص اور پر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس کو ہم سنت کہتے اہل فق کے نزدیک جو لفظ سنت بدد کی زد ہے اور اس کا اطلاق ایسے کاموں پر وہ کہتے کہ کیا جاتا ہے جو واجب نہ ہو تو یعنی کہ اس میں تھوڑا سا آپ نے بس یہ دیرے میں رکھ رہا ہے باقی سنت علیکم بسنت وسنت القلفہ راشد بن المہدیین طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شریف مانا جب لیں گے تو اس سے مراد ہی ہوگا کہ سنت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو کہا جائے گا اب اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ حدیث جو ہیں یہ طریق حدیث میں جب ہم بات کرتے ہیں تو مختلف عدوار میں حدیثیں لکھی جانے لگی ہے اس میں آپ کچھ مطالعہ کریں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر جو جمع و تدوین حدیث کی ایک بڑا ٹاپک ہے اور اس پر سوال لازمی ہو جاتا ہے جمع و تدوین حدیث جمع و تدوین حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تحفظ حدیث کا احتمام شروع سے رکھا ہے اور آقا علیہ وسلم اکثر صحابہ کو اشارت کرتے تھے اور ایک مقام پہ فرمایا کہ اللہ اس شخص کو خوش و خرم رکھے جس نے ہم سے کوئی بات سن کر اس کو دوسروں تک پہنچائے جن لوگوں یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آقا علیہ وسلم کے دور کے اندر محفوظ ہونا شروع ہو گئی اب بات یہ ہے کہ اس میں کچھ مصبتیں نہیں تھے جیسا کہ آقا علیہ وسلم نے فرمایا خوک اجتر موقع پر اگرچہ وہاں پہ لکھوایا بھی ہے آقا علیہ وسلم نے آقا یہ سمجھیں کہ یہاں پہ پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو منکرین حدیث اور مستشرقین اب ان کے بارے میں ہم نے تھوڑا دیکھ رہے ہیں کل دکٹر عمران یاسم اس پہ بھی بات کریں کہ منکرین اور یہ جو وزائین ہیں اور جو مستشرقین وہ اتراز یہ کرتے ہیں کہ حدیث تو نبی پاک صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ ہے آپ کو علم ہونا چاہیے کہ ہم اس پہ کون سی دلیل دیں گی ایک چیز دوسری خطبہ حجات الویدہ کا موقع ہے تو اہد رسالت کی بات ہے آقا علیہ السلام نے ابو شاہ یمنی کے لیے خطبے لکھوا دیئے اور اب اہد رسالت میں ایک کتابت جب ہوئی ہے اہد رسالت میں کتابت حدیث اہد رسالت میں اب اہد رسالت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر بن آس رضی اللہ عنہ کے سوا حضرت ابو رہدہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن آس کے سوا کسی سہابی کو مجھ سے زیادہ حدیث یعنی تھی اور اس کی وجہ کیا بتاتے ہے حضرت ابو حریرہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے بھی زیادہ حدیث حضرت عبداللہ بن عمر بن آس کو یعنی تھی اس کی حضرت عبداللہ نے کہ آقا علیہ خوش ہوتے کبھی نہ خوش ہوتے ہیں کبھی کس حالت میں ہوتے ہیں تو ہر چیز نہ لکھا کرو تو آقا علیہ نے فرمایا لکھ لیا کرو کیونکہ اس زبان سے جو کچھ نکلتا ہے وہ حق نکلتا ہے اور اس کے بعد حدیث یہ ہے بقیدہ طور پر لکھی جانے لگی اور پھر اس کی کوئی دلیلیں آپ کے پاس ہونی چاہیے کہ اہد رسالت میں آقا علیہ نے کیا کیا لکھا ایک تو آپ ابو شاہ یمنی کے لیے خطبہ لکھوا ہے ایک دلیل تو یہ ہے دوسری دلیل یہ ہے کہ خضا مکہ کے سال مکہ کی غرمت کے بارے میں خطبہ دیا تھا تو ایک یمنی شخص یہ تھا اس وقت نبی پاس نے ان کے لکھوا دیا پھر آقا علیہ نے اپنی زندگی کے اندر زکاة کے احکام احکام و مسائل آقا علیہ نے اپنی زندگی کے اندر لکھوا دیا زکاة کے احکام چیزیں ہیں دیکھیں ایک چیز یہ ہے اور ایک چیز ہے تیسری چیز نبی پاک کے دور میں ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس بھی متعدد حدیث مجود تھی جو ان کی تلوہ کے نیام کے اندر رہتی تھی اور لوگوں کے درخواست پر حضرت علی مرتضاء رضی اللہ وطال انہوں نے وہ مجموعہ جو ہے وہ لوگوں کو دکھائے تھا اور ایسے ہی حضرت عمر بن حضرت جب یمن کے حاکم پڑے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقات اور دیاد اور فرائس پہ متلک اس کے متلک جو احکام ہے وہ فرائس دیاد اور احکام جو لکھوا کر مجھے تھے ان کو تو اب اہد رسالت اور اہد صحابہ میں اس کو کتاب کے حدیث میں آپ خاص اور پر کس کے در دیکھیں گی یہ تین چیزیں اس میں یاد کرنے والی اگر آپ سے پوچھا جائے جمعہ تدوین حدیث اگر نبی پاہ صلی اللہ سلطن کے پاس پہ تھے اور اس کے بعد فرائد اور دیاد کیا کام و مسائل جب عمر بن حضب جو ہے جمر کے لئے گورن رکھ گئے تھے وہاں پہ حاکم آنکھ اب اس کے علاہ آپ دیکھتے ہیں اگلا اہد جو ہے اس میں اہد صحابہ ہے کتاب کے دیس اہد صحابہ صرف مثال یاد رکھ لیجئے گا کوئی دو تین یاد رکھ لیں کی ضرورت نہیں اس میں بڑے مفتی اور قاضی حضرت علی رضی اللہ تعالی ان کی عادیث آپ یاد رکھ لیں کہ ان کے پاس ایک مجموعہ تھا اور فتاوہ کا مجموعہ لکھا تھا اور اس کے بعد عبداللہ بن عباس نے رضی اللہ تعالی فرماتا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے خود یہ مجموعہ ان کے پاس دیکھا تھا یہ دلیل بھی ہے اور حضرت سمورہ بن جندب کی روایت کردہ حدیث کا مجموعہ ان کے بیٹے سلیمان نے تیار کیا تھا یہ انہوں نے ان کے بیٹے سلیمان نے تیار کیا ان کے شگید احمام ابن منبع انہوں نے تیار کیا تھا تو اس لحاظ سے جو روایات مسلم احمد کے اندر نقل ہیں مسلم احمد بیم وہ روایات وہ صحیح سارے کے سارا نقل اب اس کے علاوہ حضرت ابو مکر صدیق رضی اللہ تعالی کے پاس ایک مجوہ تھا جس میں پانچ حدیث موجود تھی جو لکھا ہوا مسئلہ یہ ہے ہم کتابت میں بات کر رہے ہیں کتابت حفاظت تعرف یہ تین علاق ٹاپک ہے حدیث کا تعرف ایک چیز ہے کتابت علاق چیز ہے حفاظت علاق چیز ہے اور یہی چیزیں میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ انٹرویومر اور لوگ کیا کرتے ہیں تحصیل مسترد حدیث حصول حدیث دکٹر حمید اللہ کی اور اسی طرح دیگر حصول حدیث کی کتاب ملک دیتے ہیں اب حفاظت حدیث پہ کون چیز کتاب ہے تو حفاظت حدیث پہ آپ دو تین کتاب کے نام بتا ہونے چاہیے اس میں دکٹر خالد حمید کی حفاظت حدیث ہے اس میں تدوینی حدیث ہے اب اس کو یاد رکھ سکتے ہیں عظمت حدیث اس کے علاوہ حدیث پہ مختلف اعتراضات ہوئے ہیں اس کے راتے میں کون کتاب ملے اس سنت و و و تشریل اسلام یہ کتاب یہ بھی اسی رت میں ہے جو کون کتاب کس ٹوپک یہ جراؤ تعدیل اسمہ اور رجال یہ دور ٹوپک ایک جیسے نہیں ہے مگر نائٹی پرسن لوگ اس کو ایک جیسے سمجھتے ہیں یہ ابھی میں بات کروں گا کیونکہ اس پہ ابھی جا رہے ہیں ابھی صرف میں آپ بتا رہا ہر تعلیق کتاب حدیث اہد صحابہ کے بعد اہد تابعیم اہد تابعیم میں آپ خاص اور پر وہ یار اس میں حضرت جو زید صحابت رضی اللہ عنہ کو جو ہے حضرت میر معابیہ کو لگوائے تھے وہ بھی ایک صحیفہ موجود ہے اب اہد تابعیم دیکھ لیتے ہیں صرف دو دو یاد کم میں اہد تابعیم میں آپ ابن شہاب زہری ان کا صحیفہ بڑے معروف ہے ابن شہاب زہری نظور صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ اس کے بعد ابو زناد نے حلال و حرام کے حوالے سے جو ہے وہ معلومات لکھی اور اس طرح اہد تابعیم کی اندر بھی یہ سلسلہ جاری و ساری رہا اور اس میں بھی فقید اور مثال چیزیں ملتی رہی تو اب صحیفوں کے حوالے سے ہم نے مختلف ادوار میں دیکھا ہے پہلا جو حدیث کا دور ہے اس کو ہم دور رسالت کہیں جس میں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاز صحیفہ صادقہ حضرت عبداللہ بن عباس کی روایہ حضرت جس میں حدیث اور صیرت کی چیزیں موجود تھیں جو حضرت عبداللہ بن عباس کے پاس مجموعہ تھا صیرت کی اور حدیث کی مردم شماری اور خطوط نبی پانس صلی اللہ صلی اللہ جو لکھے ہوئے تھے اس کے لما خطبہ حج ابو شاہ جمنی کے لئے بھی موجود تھا صحیفہ علی جس میں احکام و مسائط وہ بھی موجود تھا اور صحیفہ حمام ابن مربے جس میں احکام کے مطلقہ تین ہزار میں سے پندرہ سو روایات جو اس میں بریادی حیثیت شامل ہے اب دوسرا دور ہے جس میں حدیث کو بقاعدہ طور پر جمع کیا گیا اگر آپ سے یہ سوال پوچھ لیا جمع کرنے کا حکم صادر فرمایا اور یہ ان کا 99 سے 101 ہیجری یہ ان کے دور خلافت ہے اب اس کے اندر جو ہے پھر شہابہ کرام نے مدینہ کے امام زہری اور اسی طرح کتاب الام امام صافی کی جامع امام صفیان سوری کی مصند عبداللہ بن ممارک کی کتاب زہد عبداللہ عبداللہ بن اخبار کی اور اسی طرح کتاب الاثار امام ابو حنیفہ رحمت اللہ لیکن تو یہ اس دور میں اب اہد صحابہ اہد رسالت اہد تعبیم تک ہم نے بات کی کہ کون کون سی چیزیں وہاں پر لکھی تھی ہیں اب حدیث کے بہت سارے ادوار کی جاتے مگر حدیث کا سب سے سنیرہ دور جو ہے وہ تیسری صدی ہے تیسرا دور یا تیسری صدی ٹھیک ہے اس کو ہم کہیں گے یہ حدیث کا سنیرہ دور ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں سیاستہ سیاستہ اور حدیث کی باقی جو معروف کتب ہے وہ اس دور میں لکھے گئے سو یہ سوال آپ سے ہو سکتا ہے کہ حدیث کا سنیرہ دور کون سے ہے وہ تیسری صدی ہے جس میں سیاستہ پر حدیث کی صحیح ترین کتاب جو ہے وہ لکھی گئی ہیں اس دور کو آپ رکھ رہے ہیں اور میں سیاستہ پر بات نہیں کر ہوگا اس پر لیکچر بھی ہو سکتا ہے باقی آپ لیچے گا کیونکہ اس پر بات کرنا بہت لبا چوڑا ہو جائے گا آپ نے اس کو ضرور پڑھ نا بخاری کا سلام کیا سحیل بخاری مسلم کا سلام کیا ہے ترمزی کا پورا نام کیا ہے مشکات یہ تو اگرچہ سیاستہ میں نہیں مگر اس کا پورا نام کیا مصنف کون ہے کتنی روایات ہے یہ اس کے بارے میں آپ نے ضرور پڑھ نا بھی بھی سکتا ہوں اگر کہیں گے نہیں تو پھر میں آپ کو یہ نوٹس بھی پیس سکتا ہوں ٹھیک ہے جو میرے ہاتھ میں ہم جتنی بات کی ہے ہماری ساری کے ساری بات ہو رہی ہے اس میں تاریخ حدیث پہ اب ایک جو چیز ہے وہ بڑی اہم چیز ہے کہ حدیث میں درو گوئی حدیث میں یعنی کہ حدیث کو لکھنے کا وضع کرنے کا آواز کب ہوا جب جھوٹی منگھرت روایات جو لائے گی وہ کب ہوا اب دیکھیں دور رشالت میں اس کی گجائش نہیں تھی دور صحابہ میں اس کی گجائش بہت کم تھی مگر جب شہادت حد عثمان یا 35 عجری اس کے بعد امت مسلمہ جس طرح بکھری ہے اور اس کے بعد جب بن مئیہ بن عباس آئے ہیں اس دور میں اس لحاظ سے یہ بڑا اہم ہو چکا تھا کہ لوگ بہت ایسے لوگ جو اسلام کا لبادہ اور چکے تھے اور ظاہراً مسلمان تھے اندر سے منافق تھے اور انہوں نے اسلام کو نقصان دینے کے لیے دشمنان نے اسلام انہوں نے حدیثوں کو وضع کرنا شروع کی ہے اب یہ دور خلافت کے ختم ہوتے ہی چونکہ مسلمانوں میں انتشار پھیل گیا اور بنو مئیہ بنو عباس کے حاکم وہ آئے اور کچھ حکموں نے اپنی منپسند تاریخ اپنی منپسند باتیں بنوائی اور اس لحاظ سے یہ جو جرائم ہے اور وضع حدیث کا آگاز ہے وہ ہو چکا تھا اور اس میں جو سرفرست لوگ تھے وہ زناتکہ تھے مرجیہ تھے اور اس طرح کی جو مختلف فرقے تھے وہ اس میں بڑے موجود تھے بھرل اس دور کے بعد جب ان کو روکا تو اس میں روکنے کے لیے مہدیس سین کی ایک بڑی جماعت اکٹھی ہوئی مہدیس سین کی بڑی جماعت اکٹھی اس میں آپ انہی ایام میں جو حقفاظ اور علمائے حدیث پیدا ہوئے مثلا حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اگر آپ ان کی ذات پڑھتے ہیں تو آپ لا متنہی ان کا ایک چھنچلہ ہے خدمات کا کہ انہوں نے اتنی زیادہ خدمت کی ہے اور ہر لحاظ سے ایک منفرد انہوں نے مقام حاصل کی ہے حدیث کی حفاظت کا اب ان کی کتابیں مسلفت الباری ہے سیئل بخاری کی شرعہ بلوغ المرام ہے شرعہ رقبت الفکر ہے علامہ جو ہے عینی رحمت اللہ جو علامہ اسقلانی کے معاصر بھی تھے معاصر کون تھا جو اسی اسے اور اشتدار بھی تھے حافظ سخاوی جو علامہ اسقلانی کے شگر تھے ایسے ہی حافظ زینود عبد الرحیم عراقی جو حافظ ابن حجر اسقلانی کے استاد تھے یعنی کہ جب حدیث کو وضع کرنے والے لوگ آئے نا تو اللہ تعالی نے اسی دور میں حدیث کو محفوظ کرنے والے لوگ بھی پیدا کر دی لہذا انہوں نے پھر علوم لکھے اور جس علوم کے اندر حدیث کی جان بردال ہونے لگی اور اس کے بعد دروازہ بھی ان کے لیے بند ہو گیا اور اس لحاظ سے مختلف ممالک میں مختلف خدمت سعودیہ کے اندر یعنی مجموع خطاوہ امام ابن تیمی رحمت اللہ آیا تفسیر ابن کثیر مجم مفہرس لی الفاظ القرآن لی الفاظ حدیث یہ اور دیگر علوم اور اسی طرح دار افتاج ہے وددعوہ والرشاد کا قیام بڑے صغیر میں لائے اور بڑے محدثین یہاں پہ پیدا ہوئے یعنی کہ جب حدیث کو وضع کرنے والے پیدا ہوئے اللہ نے حدیث کو محفوظ کرنے والے بھی پیدا کی سو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس وقت کے عرب علاقوں میں جو محدثین اور اسی طرح جو بڑے صغیر کے بڑے محدثین ہیں ان کے دو چار کے نام ایسا کہ شیخ عبدالحق محدث دیل وی رحمت اللہ ہے وہ بڑے معروف ہے سید میاں نظیر حسین دیل وی رحمت اللہ اور امام حضرت شاہ وی اللہ رحمت اللہ اللہ اور ان کا پورا خاندار علماء دیوبند اور سہارن پر لکھ نو کے علماء علمی حدیث میں بڑے واقع تھے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو پوچھا جائے برے صغیر کے اندر علماء حدیث یا محدثین کون کون شتے تو آپ کو دو تین نام پتا ہونے چاہیے اگر آپ سے کے اندر کون کون س ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہمارے لئے بڑی باقصد ہوگی اور آپ اس کو بڑے اندار دعس کے اندر سمجھ رہے ہوں گے اب یہاں تک ہم جو اتنی بھی گفتگو کی رہا ہماری گفتگو تھی لیں گے میں امید کرتا ہوں بات صرف اتنی ہے کہ آپ کو پہلے کتاب وقت پتا ہونا چاہیے جو تاریخی کتاب تاریخ حدیث کی اور جمعہ تدویر کی پہ دو تین کتاب پتا ہونا چاہیے پھر آپ پتا ہونا چاہیے کہ مہدیشین کون کون سے ہے کس کس علاقے سے انہوں نے کیا کیا قدمت کی ہے پھر آپ کو اہد رسالت میں دو تین مجموع ہیں اہد صحابہ میں اہد تعبیر کے دو تین مہدیشین کے نام یہ آپ پتا ہونا چاہیے اور باقی میرے خیال سے کوئی اس پر مشکل جیز نہیں ہے لہٰذا کتابوں کا جو فرق ہے نا یہ بہت ضرور ہے اب ہم جو بات کرتے ہیں اصول حدیث میں یہاں تک ہمارا تدویر حدیث کا ٹوپک ختم ہوا اور انشاءاللہ آپ کو کل آج ایک فائل بھیجیں گے جو ہم نے امفل پی ایج کے اور انٹرویو کے پوائنٹ او بیو سے سوالات بن سکتے ہیں یہ تقریبا 30 پلس ہم نے ایسا سیلیکٹ کی ہیں وہ سیلیکٹ میں کر کے میں نے آج آپ کو حل کیا اور وہ حل کر کے انشاءاللہ آج آپ کو بھیج دے جائیں گے ایسے حدیث کے کل یا پر سو آپ کو حدیث کے بھی جو متوقع سوالات ہو سکتے ہیں وہ بھی آپ بھیج دیں گے بس یہ ہے کہ آپ ان حل شدہ سوالات کو ایک دفعہ پڑ لیجئے ان حل شدہ سوالات کو ایک دفعہ پڑ لیجئے اور انشاءاللہ ایک بہترین تیاری ہو جائے گی ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم آپ کے لئے سہولت پیدا کریں کم وقت میں زیادہ چیز کے لئے کے لئے اور ہم نے ان سوالات پہ ہمارے دندات میں سمجھتا ہوں یہ اگست کا محنہ انتہائی مصروفیت کا ہے جس میں کوئی وقت ہمارے لئے اپنا نہیں ہے ہم سارا دن اسی پلاننگ میں ہوتے ہیں کیا کرنا ہے کس طرح آسان چیزیں کیونکہ ہم خود حل شدہ چیزیں آپ کے لئے حل کرتے پھر آپ دیتے ہیں تو آج انشاءاللہ پران کے فائل آپ کو بیٹی جائیں اسلام علیکم سار یہ ایڈ اپنے سارے اب اصول حدیث پہ بات ہوگی ٹھیک ہے دیکھیں اصول حدیث یہ وہ سبجیکٹ ہے جس سے مفر نہیں ہے ہر انسان سو ہم یہ پہ پہلے آپ کو بتا دوں کہ یہ ایک چیز یاد رکھ لیں کہ اکثر لوگ میں نے دیکھ ہیں کہ اصول حدیث کی جو دیفنیشن ہے وہ ہی بتا اب پوچھا جاتا ہے اصول حدیث سے کیا مرار ہے ٹھیک ہے دوسرا سوال ہے حدیث سے کیا مرار ہے ہم اکثر لوگ یہ کرتے ہیں کہ جب انٹریو ہوتا ہے تو ٹیس کا بھی پریشر ہوتا ہے یعنی کوئی بھی امتحان ہو نو ڈاؤل اس کا پریشر تو اپنا ہوتا ہے لہذا جب یہ پریشر ہوتا ہے تو اس وقت ہم اس کے جواب بھلد کر دیتے اور ہم تاریخ اُڈ کر سب سے پہلی بات یہ ہے آپ میں سے جتنے بھی ہیں ہر ایک کو اصول حدیث کی دیپنیشن یاد اور آپ میں سے ہر ایک کو کم کم تین سے چار کتاب کے نام بتا ہو جس کا موضوع اصول حدیث ہے اب اصول حدیث ہم کسے کہتے ہیں اصول حدیث وہ علم جس کے ذریعہ سے مقبول اور مردود ہونے کی اصی سے معلوم کی جاس یعنی کہ ہم اصول دیس کہتے ہیں وہ علم ہے وہ اصول ہے جس کی بنیاد پہ ہم حدیث کے قابل ہونے یا رد ہونے کا فیصلہ کرتے ہیں یہ آسان لفظوں میں کہہ سکتے ہیں حدیث کے قبول اور مردود ہونے کے جو اصول ہیں اس علم کو ہم کیا کہتے ہیں یہ اصول حدیث ہے پلیز اس دیفنیشن کو یاد کیجئے گا جب ہم پوچھیں گے انٹرویو میں اکثر بھول جائیں گے جب آپ سے ایمفل پی ایس جی کی ٹی پوچھے جائیں گے تو بھول جائیں گے اب یہ اصول حدیث کی دیفنیشن ہوگی اب اس کا موضوع ہے اصول حدیث کا جو موضوع ہے نا وہ رابی اور روایت یہ دو چیز ہیں یعنی کہ وہ رابی کے بارے میں بتاتا اور روایت کے بارے میں بتاتا ہے اب موضوع کے اصول حدیث کا رابی اور مربیہ نہیں یعنی جس سے روایت کی جاتی ہے اور روایت ہم روایت کے بارے میں فیصلہ کریں گے یس نو رابی کے بارے میں بات کریں نو یس یہ علم کون سا ہے اس کے بعد اصول حدیث کی گرز و غائد کیا ہو سکتی ہے گرز و غائد حدیث کے حوال معلوم کر کہ ہم یہ جارج پر تال کرے کہ یہ حدیث صحیح ہے یہ نہیں ہے مقبول ہے یہ مقبول نہیں ہے لہذا غیر مقبول سے بچا جا سکے مقبول کو اپنا کر اس پر عمل کیا سکے یہ ہمارا مقصد ہے یہ ہمارا کیا ہے اصول حدیث کا مقصد یہاں تک آپ کو موضوع بھی سمجھا گیا موضوع یہ ہے حدیث حدیث پڑھ لیتے ہیں میں کہتا ہوں بلے بلے یہ اصول حدیث پہ میں نے آپ پہلے بھی بتا دی کہ میں سے چار پانچ کتابوں کے نام رکھنے رکھاؤ اور یہ آپ سب پتا کی ہونی چاہیے کیونکہ انٹرویو میں ایم پی ای جی کلیس میں یہ پوچھا جاتا ہے اس پہ دو تین کتابوں کے نام بتا دے کون کون سی ہیں دو تین کتابوں میں ہر کتابیں 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 یہ لکھیں یہ آپ کو ایمل پی آئی جی کی جس میں سوال آئے ہوئے ہیں تو آپ کیا لکھیں گے ہمیں تو وہی آدھا ہے جو ہم نے روایتی کتابیں پڑھی ہوئی یہ روایتی ہیں تحصیل مصطلح حدیث ہے سورہ حدیث داکٹر رحمید اللہ کے ساتھ یہ روایتی ہیں ہم اس کے علاوہ بھی بتاؤنا چاہیے آپ پڑھی نہ بھی ہو پرابلم یہ نہیں ہے کہ آپ نے پڑھی ہے کہ نہیں پرابلم یہ ہے کہ آپ نے اس کے نامیں آتے ہیں معرفہ کل علوم الحدیث ہے ابو عبداللہ حاکم نشہ پوری کی القفایہ فی علم الرابیہ یہ روایہ میں ایسے لفظ آتا ہے ابو بکر احمد بن علی جس کو خطیب بغدادی کہتے ہیں علوم الحدیث ہے مقدمہ ابن صلی اللہ جس کو آپ کہتے ہیں اور اسی طرح تدریب الرابی ہے فی شرح تقریب نووی امام یحییٰ بن شرف نووی کی ہے اور اسی طرح قبائد الحدیث ہے جمال بن قاسمی کی اب دیکھیں اتنی ساری کتابیں ہیں میلے خیال سے اس میں سے کوئی تو تین چار یاد رہنے چاہیے یہ اب ان کتابوں سے ہٹ کر رہے ہیں تو باقی دور جدید کی کوئی بھی کتاب سو آپ ایسے ہر ایک بندے کو جو بھی ہے یہاں پہ تو آپ کو حدیث کی پانچ پانچ کتابوں کی اصول دیس کی کتابوں کے نام اگر پوچھ لیا جائے کہ حدیث کی کتابوں کے نام بتائے تو پھر کیا کریں گے پھر لوگ پھر بھی اصول دیس کی بتانا شروع کر دیتے ہیں اب یہ کیونکہ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم اصول کے پریشر میں ہوتے ہیں ٹیسٹ ہوئی ہے انٹرویو پریشر پریشر ہوتا ہے سو پریشر میں ہم نے اچھا پرفارم کرنا ہے ہمیں یہ سمجھ نہیں آتا کہ ہم نے کہا کہ جیسا کہ لوگ اکثر اس میں غلطی کر جاتے ہیں حق اور فرض میں ٹھیک ہے تو حقوق کے اور فرائز کے جب پوچھا جاتا ہے یتیموں کے حقوق یا والدین یا میہ بیوی کے حقوق اور فرائز بتائیں تو ہم اُڈ بتا رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اگر کسی کے حقوق ہے تو اس کے فرض بتا رہے ہیں بتا رہے ہیں تو کسی کے فرض ہے تو اس کے حقوق بتا رہے ہوتے ہیں اب ہوتا کہہ میں صرف سمپل جائے کہہ تم حق لینا ہوتا ہے حق لینا ہوتا ہے یعنی کہے والدین کا حق ہے تونہوں نے لینا ہے کس اولاد سے ٹھیک ہے اور فرض ادا کرنا ہے فرض نماز کیا ہوتا ہے ادا کرنا فرض ادا کرنا حق لینا فرض دینا آپ اتنا فرقیات یعنی کہ اس طرح کے اصول بنا کے آپ کو تھوڑا سا پتا ہونا چاہیے یہ میں وہ پریکٹس آپ کو بتا رہا ہوں جو پچھلے دو تین سالوں سے ہم کر رہے ہیں اور ہمارے لوگ جو جانے والے جو بتاتے ہیں تو وہاں پہ غلطی کاراتے ہیں کیونکہ پریشر میں ہوتا ہے سو آپ نے ابھی دیکھنا ہے حدیث کی کتابیں الگوار ہیں سیاستہ کے علاوہ بھی کامس میں پانچ کتابیں آپ کو عدیش کی پتا ہونے چاہیے موجود اتبرانی کیا ہے بہنکی کیا ہے مصندف عبدالدار کیا ہے مصندف عاقم ہے اس کے علاوہ بھی اور کتابیں ہیں ہمیں ان کے علاوہ بھی تھوڑا بہت پتا ہونا چاہیے کہ یہ بھی ہیں اب یہ میں نے آپ کو بتا دیا اصول عدیش کی اب ہم چند اصول حدیث وہ دیکھیں گے اچھا اس میں دو تین چیزیں ہیں آپ نے اصول عدیش کے حوالے سے یہ ہے ہمارے پاس کچھ نور سا یہ بھی آپ کو بھیدے گے آپ نے اس کو بھی پڑھ لینا ہے کیونکہ اس میں کافی ساری چیزیں ہیں اور کتب بہت زیادہ ہیں تو اس کے حوالے سے بھی آپ نے ان چیزوں کو دیکھنا ہے ابھی ایک دو چیزیں ہیں جس میں ہم نے ابھی بات نہیں کی اور کوشش کریں گے آج ہو جائے نہیں تو پھر وہ کل دکٹر عمران صاحب بات کر لیں گے وہ علوم الحدیث ہے علوم الحدیث ابھی تو ہم نے صرف ابھی یہ پڑھ رہے ہیں اب اصول حدیث پڑھوں اس میں سے ایک علم ہے علم الجرم التعدیل علم اسمار رجال علم اطراف الحدیث علم تخریج الحدیث یہ جو علوم ہے نا یہ کل ہم نے پڑھ رہے ہیں اس کی وجہ ہے کہ ان کی دیفنیشن ہونی چاہیے اور اس کے بعد ان کی اوپر جو کتابیں لکھی وہ بھی باتا ہونی چاہیے اب دیکھیں حدیث کی دو بڑی قسمیں ہیں وہ ہے متواتر یہ صرف آپ نے یاد کرتے ہیں متواتر حدیث اور خبر واحد یہ سب کو پتا ہے اب بات یہ ہے کہ میں سب کی مثالیں یہاں پہ نہیں دوں گا آپ نے ایک ذہن میں رکھنا ہے کہ کم اس کم متواتر حدیث کی خبر واحد کی آپ کے پاس کوئی نہ کوئی ایک مثال ہو چاہیے ٹیک ہے اب متواتر حدیث آپ کو پتا ہے وہ حدیث جس کے روایت کرنے والے ہر طبقہ میں اس قدر زیادہ ہو کہ ان کا جھوٹ پر اکٹھے ہونا محال ٹیک ہے اب یہ متواتر ہے اور اسی طرح آپ خبر واحد ہے کہ وہ حدیث جس کے عرابی اس قدر زیادہ نہ ہو پھر خبر واحد مختلف اعتبار سے دیکھی جاتی ہے یعنی کہ جو متواتر نہ ہو وہ خبر واحد ہے ٹیک ہے اب خبر واحد کی ہی آگے ساری قسمیں ہیں جو ساری ریفنیشن مختلف اعتبار سے آتی ہے جیسا کہ انتہائی سرند کے اعتبار سے انتہائی سرند کے اعتبار سے اب اس میں جو حدیث آ جاتی ہے وہ چار طرح سے آ جاتی بعض جنگوں پہ دین دیا ہوا بعض جنگوں پہ چار دیا تھا ایسا پریشن دینا بھی نہیں چاہیے پیپر میں بھی یہ سوال بھی آیا تھا ایسا پریشن دینا بھی نہیں چاہیے برحال یہ آپ اس کو چار بھی ہیں تین بھی ہیں تو اس لیہاں سے حدیث قدسی بھی اس میں شامل کر دیتے ہیں اور بعض نے اس میں صرف مرفوع موقوف اور مقدو ان کو شامل کیا اب ہمیں اس کی دیفنیشن ضروری آت کرنی ہے مگر اس کے اندر اگزیمپل تو نہیں ہیں تو کوئی پرابل نہیں انتہائی سرند کے اعتبار سے چار قدسی کہلیں اور مرفوع ہے موقوف ہے مقدو ہے اب اس میں یہ دیکھیں کہ بعض اوقات یہ جو موقوف حدیث ہے یہ قرائن ملنے کے ساتھ یہ مرفوع حکمی کے درجے میں چلی جاتی ہے مرفوع حکمی کے درجے میں چلی جاتی ہے مرفوع حدیث جو جس کی سانت آقا علیہ السلام تک پہنچے ذکر ہو موقوف صحابہ تک مقدو تعبیم تک یہ بات کلیر ہوگی یہ بولم میں جوڑی بات نہیں ہے اس کے بعد خبر واحد کی جو تعدد رواب کے اعتبار سے ہے اس کی تین قسمیں ہیں انتہائی سانت کے اعتبار سے آپ ک trail Ai موقوف اور مقدو اگر ایک اور شامل کریں تو اس میں ہم قدسی بھی شامل کراتے ہیں اس کے لامے بھی ایک اور شامل ہے اس میں بھراد اب انتہائی سانت کے اعتبار سے ہیں اب تعددہ رواد کے اعتبار سے تعددہ رواد ان کے اعتبار سے اب یہاں پہ دیکھتے ہیں اس کی تین قسمیں ہیں ایک ہے مشہور دوسری ہے عزیز تیسری ہے غریب ٹھیک ہے اب مشہور کو مستفید بھی کہتے ہیں مشہور وہ عزیز جس کے راوی ہر زمانہ میں تین سے کم نہ ہو ٹھیک ہے دو عزیز جس کے تفقیات حدیث میں دو سے راوی کم نہ ہو اور غریب جس میں ایک سے کم نہ ہو ٹھیک ہے یہ ہوگی اب اس میں آگے جو ہے غریب کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تو خبر واحد ہوگی اور انتہائی سنت کے اعتبار سے اور جو ہم نے تعدد رواب کے اعتبار سے یہاں پہ دیکھئی ہے یہاں پہ ابھی مزید اور بھی چیزیں دیکھی جا سکتی ہیں جس میں ہم آپ کو اصول ہے جس کے حوالے سے مزید چیزیں جو ہے آپ کو بتا رہتے ہیں غریب اس میں طبقات کا نام ضرور ہونا ہے طبقات اس میں ہوئی ٹھیک ہے یعنی کہ کسی طبقہ میں ایک سے کم نہ ہو غریب کسی طبقہ میں دو سے کم نہ ہو عزیز کسی طبقہ میں تین سے کم نہ ہو وہ مشہور یا مستفید ہوگی ٹھیک ہے یعنی اس میں تواتر کے ایسے دی جس کی اصنات دو سے زیادہ ہو لیکن تواتر کے درجے پہ نہ پہنچیں وہ مشہور ہو جگی ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو ہے غریب عزیز اس کی آگے دو کس میں ہے غریب مطلق اور غریب نسبی اب مطلق اور نسبی اب اس میں بھی ہم کہتے ہیں غریب مطلق سے مراد وہ ہوتی ہے جس کی اصل سند میں تفرد ہو اصل سند میں تفرد ہو وہ ہے مطلق اصل سند میں اور اس کی اصل سند میں تو تفرد نہ ہو مگر کسی ایک رابی کی نسب تفرد ہو یعنی کہ سند میں اصل سند میں ہوگا تو پھر مطلق اگر کسی رابی کی طرف سے تفرد ہوگا تو پھر کیا ہے نسب یہ آپ نے تھوڑی سیس کی یہاں بھی یاد کرنی ہے اب یہ کیٹیگری ہوگی انتہائی سند اور تعددہ روایت تاکہ یہ پتہ ہو کہ تبقات کا بھی علم ہونا چاہیے انسان کو یہ خبر بارد کی ایک تقسیم کرتی ہم نے اس کے بعد ہم اس کی مزید جو کیٹیگری ہے وہ ہم دیکھیں گے وہ ہے کہتے گری خبر مقبول کے لحاظ ہے اب یہ سوال کئی دفعہ خبر مقبول خبر مقبول کی لحاظ ہے اس کی بھی چار تسمیں ہیں ایک ہے صحیح ذاتی سب سے زیادہ مضبوط اس سے زیادہ کم حصل ذاتی اس سے زیادہ کام ہوتی ہے وہ حصل ذاتی کہہ رہے ہیں یا صحیح ذاتی کہہ رہے ہیں صحیح ذاتی ہو گئی حصل ذاتی صحیح ذاتی غیری اور حصل ذاتی اب اس کی ریفنیشن کاتو صاحب کو پتا ہے وہ حدیث جس کے کل رابی عادل کامل و ضبط اور اس کی سر متصل ہو معلل نا ہو اور شاز رہو یعنی کہ جس میں پانچ شبطیں موجود ہوں وہ کیا ہو گئی صحیح ذاتی وہ کیا ہو گئی صحیح ذاتی پانچ شرطیں پانچ شرطیں کون چی ہے یہ شرطیں ہر ایک کو یاد ہو سب سے پہلی ہے کہ رابی جو ہے وہ عادل ہو مکمل ضبط والا ہو وہ حدیث کی سر متصل ہو یعنی شروع چاخت تک ملی ہوئی ہو اور معلل قوست میں کوئی ظاہری یا کفیع علت نہ ہو اور شاز نہ ہو یعنی کسی کا اثر کی روایت کی خواہ جو ہے وہ مخارفت نہ کرتا ہو یہ ہے تو اس لحاظ سے یہ صحیح ذاتی اور صحیح ذاتی اب صحیح ذاتی وہ حدیث جس کے رابی میں صرف ضبط ناقص ہو اگر یہ ناقص ہو تو پھر ہم کیا کہیں گے باقی سب شرائط یہ ہے اس کی ہوں صرف ضبط میں مسئلہ آ جائے تو وہ صحیح ذاتی اب صحیح ذاتی جو ہے صحیح ذاتی اس صحیح ذاتی کو کہا جاتا ہے جس کی سندے متعدد ہو جس کی سندے متعدد ہو سندے زیادہ ہو متعدد اصناد ہو تو کیا کہلائے گی یہ صحیح ذاتی کیونکہ ایک دوسرے کے ساتھ وہ تقویت دے کے جو ہے وہ ہو جائے گی تو اب حسن لی غیری ہم کہتے ہیں اس ضعیف حدیث کو جس کی سندے زیادہ ہو اب صحیح ذاتی ضعیف حدیث کو نہیں کہیں گے مگر حسن لی غیری ہے ہم اس ضعیف حدیث کو کہیں گے کہ ضعیف حدیث کی اگر اصناد زیادہ ہو جائیں تو ہم اس کو کیا کہیں گے یہ حسن لی غیری ہے تو اس لحاظ سے آپ نے کوشش یہ کیجئے گا کہ اس عمل کو لازمی سیکھے گا کیونکہ یہ ہمیشہ آپ کے کام آنے والے ہوتی ہیں ان چیزوں کے بارے میں ضرور ذہن میں ہونا چاہئے اچھا اس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ خبر واحد کی تیسری قسم ہے صفات کے اعتبار سے خبر واحد صفات کے اعتبار سے اس کی اقسام بلتی ہے وہ سولہ ہے سولہ اس میں ابھی آپ نے چار یہ بتا دی ضعیف حدیث کی سے کہتے ہیں ضعیف حدیث وہ حدیث جس کے رابی میں حدیث صحیح و حسن کے شرائط موجود نہ ہو یعنی جس کے ادر صحیح حدیث کی جو شرائط ہوتی ہیں وہ مفقود ہو جائیں تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ ضعیف ہے اب اس کے علاوہ بھی موضوع ہے وہ حدیث جس کے رابی میں حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بولنے کا تان وجود ہو اس کو ہم کہتے ہیں یہ موضوع ہے یہ موضوع حدیث ہے اب متروک ہے یہ سنتے جائے صرف جلدی میں متروک وہ ہے جس کا رابی متاہی بالقزب یعنی جس کے اوپر جھوٹ کی تحمت ہو اور روایت اور قواعد بلوم فی الدین کے مخالف ہو اس کو متاہی بالقزب جھوٹ کی تحمت ہو تو وہ متروک اب شاد وہ حدیث جس کا رابی خود سکھا ہو شاہست رابی خود سکھا ہو مگر ایک ایسی جماعت کی مخالفت کرتا ہو جو اس سے زیادہ سکھا ہے اب سکھا کی روایت کو ہم شاہست کہیں گے اور جو اور سکھنا بھی ہے اس کی روایت کو ہم محفوظ کہیں گے محفوظ کون چوئی یہ سوال بھی پیدا آیا ہے یہ آپ کو ایفل پی ایٹی میں دیکھیں گے آپ یہ ساری چیزیں اور انٹریو میں بھی اور ٹیس میں تو پکی ہے نا آپ کی محفوظ وہ حدیث ہے جو شاہست کے مقابلہ میں آپ دیکھیں نا شاہست اور محفوظ یہ سکھا کی روایت اگر جب اپنے مخالف کریں اور اور سکھا کی روایت یہ سوال بھی آیا ہے کہ جب سکھا راوی اپنے سے زیادہ کی مخالفت کرے گا اور سکھا کی تو سکھا کی روایت کو شاہست کہیں گے اور اور سکھا کی روایت کو محفوظ کہیں گے اور سکھا کی روایت کیا کہیں گے محفوظ کہیں گے اچھا اس کے بعد اب منکر اس کے بعد کیا ہے منکر ہے وہ حدیث جس کا راوی باوجود ضعیف ہونے کے یعنی پہلے تو یہ تھا نا کسی کا اگر ایک ضعیف راوی ضعیف راوی جب کس کی مخالفت کرے مخالفت کرے سکہ کی یا اوسف کی تو اس کی جو روایت ہے نا اس کو ہم کہاں کہیں گے ملکت ضعیف کی روایت کو ہم کیا کہیں گے ملکت اور معروف وہ حدیث ہوگی اس میں آپ یہ کہاں معروف جو روایت ہوگی نا سکہ کی اس کو ہم کہہ دیں گے معروف اور جو روایت ہوگی ضعیف کی اس کی روایت کیا کہیں گے منکر یعنی منکر اور معروف ایک دوسرے کے مددے مقابل ہے شاس اور محفوظ ایک دوسرے کے مددے مقابل ہے ضعیف کی روایت کو ہم کہیں گے منکر اور جس روایت کی وہ مخالفت کرنا تو وہ سکہ کی ہے تو سیکھا کی روایت کو ہم کہیں گے یہ معروف ہے اور معلل معلل وہ حدیث جس میں کوئی کوئی ایسی خفیہ علت ہو جس صحت حدیث میں نقصان دے سکتی ہو اس کو معلوم کرنا ہر ایک باس کی بات نہیں ہے یہ ماہرین کا کام ہے سو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی خفیہ یا ظاہر علت ہو جو حدیث کی صحت کے لیے درست نہیں تھا ایسی حدیث کو ہم کہہ دیتے ہیں یہ معلل ہے مصطرب مصطرب اصطلاف سے ہے خلطمت ہو جانا وہ حدیث جس کی سنت یا مطل میں ایسا اصطلاف واقعہ ہو جس میں ترجیح اور تطبیق ممکن نہ ہو دیکھیں مصطرب جس کے اندر جو ہے سنت کے اندر خلطمت ہو جائے یا مطل کے اندر گڑبر ہو جائے رابی کی طرف سے سنت میں یا مطل میں اور اس میں تطبیق بھی نہ ہوتا جی یا تطبیق تطبیق بھی ہوتا ہے درمینی راستہ کہ جب مخالف دوسرے کے ساتھ مخالف حدیثیں آ جاتی ہیں تو دونوں حدیثوں کے اوپر اس طرح عمل کیا جائے کہ وہ دونوں حدیثوں پر عمل ہو جائے درمینی راستہ مصطرب وہ ہوتی ہے جس کے اندر سنت یا مطل میں خلطمت ہو جائے اور تطبیق بھی نہ ہو اور اس کی دو قسمیں ہیں مصطرب ہو سنت مصطرب ہو مطل یہ دو قسمیں اپنی یاد ہے اس طرح سے ہے ایسے مقلوب حدیثیں مقلوب آپ کسے کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جس میں راوی کی طرف سے بھول سے مطل یا سنت کے اندر تقدیم یا تاخیر آگے پیچھے کر دیا جائے مطل کو آگے کر دیا سنت کو پیچھے کر دیا یا مطل میں کچھ الفات آگے پیچھے کر دیا جائے سنت کے اندر کچھ رفات آگے پیچھے کر دی جائے اس کو مقلوب کہیں گے راوی کی طرف سے تقدیم و تخیر اگر کر دی جائے مطن اور سند کے اندر اس کو کیا کہیں گے مقلوب اب اس کی بھی دو قسمیں مقلوب سند اور مقلوب المطن یہ اس کی بھی دو قسمیں جس کو آپ دے سکتے ہیں اب اس کے بعد اس میں آخری چیز آتی ہے وہ ہے موسیق وہ حدیث جس میں باوجود صورت خطیبہ کی رہنے کے نکتوں یا حرکتوں یا سکون کی وجہ سے تلفظ نہیں ہے جو تلفظ میں غلطی واقع ہو جانا اس کو ہم موسف کہتے ہیں مدرج مدرج کہتے ہیں درج کرنا جس میں راوی کسی جگہ پر اپنا کلام درج کرتے ہیں اپنی طرف سے کوئی لفظ یہ بھی سند میں بھی ہوتا ہے مطن میں راوی مطن میں اپنا کلام درج کر دے تو مدرج المطن اگر راوی سند کے اندر اپنا کلام درج کر دے تو مدرج سند ہو گئے تو جس کے اندر مدرج درج کرنا یہ لفظ یہاں رکھئے مضرب کھلت ملت ہو جانا مقلوب آگے پیچھے کر دینا اب یہ ہماری ہوگی اس کے لحاظ سے اب ہم خبر باہد کی جو چوتھی اقسام ہے اس میں ہے معروف سات قسمیں ہیں یہ سات قسمیں ہیں یہ سات قسمیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ملی ہو اس کو مسلم منقطے یہ یاد رکھیں کہ فرق یہاں پہ ایک منقطے میں ہے معلق میں ہے موزل میں ہے یہ بڑی چیتیں ہیں منقطے ہم اس کو کہتے ہیں کہ اگر کسی بھی جگہ پہ سند جو ہے وہ متصل نہ ہو ایک تو سند متصل ملی ہوئی نہ یعنی کہ منقطے کے مطلب ہوتا ہے کٹا ہوا ہوگا کسی بھی جگہ پہ سند کٹ گئی ہے راوی گر گیا ہے وہ منقطے معلق وہ ہوتی ہے کہ وہ حدیث جس کی سند کے شروع سے معلق شروع سے شروع سند سے ایک راوی یا زیادہ راوی گر جائیں وہ معلق موزل ہوتی ہے جس حدیث کی سند سے درمیان سے اب یہ فرق یہاں رکھنا ہے معلق شروع سے اگر ایک یا دو راوی گر جائیں معلق ہوگی منقطے کسی بھی جگہ سے اور موزل درمیان سے درمیان سے اگر کوئی ایک راوی یا دو راوی یا پید راوی گر گئے ہیں تو ہم اس کو کیا کہیں گے یہ موزل ہے اس میں پید راوی ہوتی ہے مرسل وہ حدیث جس کی سند کہ آخر سے کوئی راوی گرا ہوا ہو آخر سے اگر راوی گر جائے تو ہم اس کو کیا کہیں گے یہ مرسل دلس کہہ وہ حدیث جس کے راوی کی عادت ہو کہ اپنے شیخ یا شیخ کے شیخ کا نام چھپات ہو یعنی جس کے اندر نام چھپا رہی جس میں راوی اپنے شیخ یا شیخ کے شیخ کا نام چھپاتا ہو تدلیس کا نام ٹھیک ہے تو اپنا اس کو چھپا دیرہا ناموں کو یہ مدلس ہوتا ہے تو یہ ساتھ اس میں یہ بھی ہے اس کو آپ ذہن میں رکھ سکتے ہیں میں آخری چیزیں آپ کو بتانے جاروں واقعی ابھی اور بھی چیزیں ہیں مگر اس پہ ہم بھی کبھی انشاءاللہ طرح بات کریں گے اچھا معنن غرب آئیت ہوتی ہے جو ان ان سے ان فلارن ان فلارن سلسل وہ حدیث جس کی سرند میں جو سیغہ ادا کی یا راویوں کی صفات ایک طرح سے ہو یہ آپ نے یاد رکھ رہے ہیں اپنا ایک لفظ ہے بیان سیغہ ادا اچھا یہ جو نا حدیث میں ہم کہتے ہیں حدہ سانی یہ آپ نے یاد رکھ رہے ہیں حدہ سانی اخبارانی ٹھیک ہے یہ حدہ سانا حدہ سانا آگیا اس میں اخبارانا امبانا قراتو قال علی فران ذکر علی فران یہ حدیث کے وہ الفاظ ہیں جو حدیث کو ادا کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں یہ آپ نے یاد رکھ رہے ہیں کم از کم تین چار آپ کو پتا ہونا چاہیے بیان سیغہ ادا جو ہیں وہ مختلف ہیں اس کو آپ نے یاد رکھ رہا ہے کتبہ فرانوں کالا فرانوں اب متقدمین کے نصیق یہ دونوں نفس مترادف ہے اور متاخرین کے ہاں اس میں فرق ہے وہ یہ کہتے ہیں متقدمین کہتے ہیں کہ یہ نہ حدہ سانی اخبارانی ایک جیسے ہیں متاخرین کہتے ہیں کہ نہیں اس کا طریقہ کر رہی ہے کہ اگر استاد پڑے اگر استاد پڑے اور شاگید سنے تنہا ہونے کی صورت میں تو اس وقت اگر اکیلا سن رہا ہے اگر شاگید اکیلا ہے استاد پڑھ رہا ہے تو آئے گا حدہ سانی اگر زیادہ ہیں شاگید زیادہ ہیں استاد پڑھ رہا ہے تو کیا آئے گا حدہ سانی وہ کہتے ہیں کہ اگر اس کی الٹ ہو جائے کہ اگر شاگید پڑے ٹھیک ہے پڑے اور استاد سنے استاد سنے وہ کہتے ہیں تو پھر اگر اکیلا شاگید دینا اخبارانی اگر زیادہ ہیں تو اخبارانی یہ فرق آپ نے یہاں لہذا یہ وہ چیزیں ہیں جو حدہ سانی اخبارانی امبانی کار علی فلان یہ وہ سیغہ ادائے حدیث ہیں جو یہاں پہ استعبار کیا جاتے ہیں یہ بات بھی کلیر ہوگی کیونکہ یہ آپ سے پوچھیں جائیں گی یہ آپ کو لازمی بتا ہونا چاہیے اس کی اس کے علاوہ یہاں پہ جرہ و تعدیل کا بیان ہے اگر چاہیے یہ علم کال پڑھائیں گے جرہ و تعدیل جرہ کا مطلب ہوتا ہے زخم لگانا تعدیل کا مطلب ہوتا ہے برابر کرنا اور اس کا تعلق راوی کی سقال سے ہے عدالل سے ہے ٹھیک ہے اب ہم دیکھتے ہیں ایک مہدسین جب کسی راوی کی توفیق اور توفیق بیان کرتے ہیں تو اس کے لئے کون سے وہ لفظ استعمال کرتے ہیں اس کے لئے کون سے وہ لفظ استعمال کرتے ہیں کیونکہ بعض درجے آلہ کے ہوتے ہیں بعض درجے متوسط کے ہوتے ہیں بعض سے متوسط کے ہوتے ہیں سو آپ کو دو تین الفاظِ تعدیل جو ہے نام وہ پتا ہونا چاہئے الفاظِ تعدیل کون مہر سے ہیں تعدیل کا مطلب جب کسی کے بارے میں اچھی رائے قائم کرتے ہیں سابتن حجدن سبتن حافظن سکا 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 صدوقن لاباسبہی لیسبہی باسن اور ایسے ہی جید الحدیث صالح الحدیث شیخ وستن شیخ حسن الحدیث صدوقن انشاءاللہ یہ سارے کے سارے الفاظ جو ہے نا وہ الفاظ تعدیل ہے آپ کو کوئی تین چار الفاظ تعدیل یاد ہونے چاہیے اس کے بعد ہے الفاظ جرہ آپ کو تین چار یہ بھی یاد ہونے چاہیے سب سے بڑا جو ہے وہ ہے دجال قذاب یہ جرہ میں سب سے اسم تفضیر کا سیکھا جو ہے دجال اور قذاب سے ہوگا یعنی کہ سب سے سخت تدرین جو جرہ ہوتی ہے نا وہ یہ ہوتی ہے کہ اس سے کیا جا اور اس سے دروائیت نہیں لی آتی وزارم ایسے متاہم بالکزب ظاہب الحدیث بات کے راویوں کے بارے باتا ہے فیہی نظرن ایسے حالکن ساکتن ایسے ہی لیسا بشین ضریف جدا لیسا بالقبی فیہی ضعفن اور ایسے ہی فیہی مقال تقلم فی لینن یہ سارے صحیح الحفظ یہ سارے الفاظ جو آ جائیں گے وہ جرہ کے آ جائیں گے سو آپ کو پانچ الفاظ جرہ کے پانچ الفاظ آپ کو تعدیر کی یہ میں آپ کو بھیج دوں گا آپ یاد کیجئے گا اور آپ کو یاد رہنے چاہیے اور آخری چیز ہے اسباب تان اسباب تان اسباب تان دس ہیں اور یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ پانچ کا تعلق جو ہے وہ عدالت سے ہیں اور پانچ کا تعلق اسباب سے ہیں اب دیکھیں وہ جو ہے تان پانچ ہیں جھوٹ بولنا جھوٹ کے ساتھ تحمت لگانا اظہار فست جہالت کا ہونا اور بیدت کا مرتقب ہونا اب جو زب سے ہیں غفرت کا زیادہ ہونا ایسے غلطی کا زیادہ ہونا سکہ رابیوں کی مخارفت کرنا ایسے ہی وہم کا پایا جانا اور برا حافظہ ہونا یہ اسباب تان ہے اور یہ پوچھے جا سکتے ہیں کہ پانچ کا تعلق اس کے ساتھ ہے اور کس کون کون سے ہے سو آپ نے اس کو بھی یاد رکھنا ہے اور اس لحاظ سے آپ نے ان چیزوں کو تیار کرنا ہے ابھی دو تین چیزیں اور ہیں مگر میں مبینہ آپ کو بھی دوں گا وہ میرے پاس ہیں کہ آپ نے اس کو کس انداز میں یاد کرنا ہے مراتی بول جرہ بھی ہو گئے اور مستر باس جو ہے وہ بھی ہو گئے اور صرف سابق لاحق اور بدل مسافہ روایت القرآن یہ دو چار چیزیں ہیں یہ میں آپ کو بھی دوں گا تو اس لحاظ سے آپ کا جتنا بھی ہے وہ اصول حریص وہ گراہ لگتا ہے تو آج کا ٹاپک ہمارا الحمدللہ مکمل ہوا اور یہ ایک بڑا اہم ٹاپک ہے میں سب کیلئے کہہ رہا ہوں اس کو ضرور زیر میں رکھ رہا ہے تو کل ہم جو مزید پڑھیں گے ایک تو فنے اسماء اور رجال اس پہ کتب بما کتب اور جراؤ تعدیل بما کتب اور طبقات حدیث کی کتب جیسا کہ مصنق جامع مصنق اور اسی طرح ہم کہتے ہیں دیگر جو کتابیں ہیں مستخرج مستدرک یہ کتابیں کون کون سی ہوتے ہیں جز کون سی ہوتی ہے رسالہ کون سی ہوتی ہے سو طبقات حدیث کی کتب جو ہے فنے اسماء اور رجال جراؤ قدیل یہ ہوں گے اور اس کے ساتھ مزید جو جنرل جو سمارات ہوں گے علوم الحدیث میں آپ مستشرکین کے حوالے سے کر پڑھیں گے ٹیک ہے اور منکرین حدیث کے بارے میں پڑھیں گے ٹیک ہے یہ آپ کے ٹوپک کل کے لیے ہیں باقی الحمدلاللہ نے کر لیا ہے اور اس کے بعد آخری ٹوپک ہوگا وہ مطن حدیث کے حوالے سے جس میں کتاب الزہد ورقائق ہے کتاب الزکاة ہے جس میں بیو ہے کتاب البیو تو یہ آپ انشاءاللہ بڑھیں گے میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آج کی کلاس آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مندر ہی ہوگی اور آپ کو چیزیں سمجھ آئی ہوگی باقی پڑھانا جترہ بھی ہے وہ عام چیزوں سے نہیں بڑھائی جاتا بڑا ایک متعلق بڑی چیزیں اکٹھی کارے پھر ایک ترتیب سے دینا یہ ایک بڑی مہنے طلب کام ہوتا ہے الحمدللہ ہم نے کوشش کی ہے باقی اللہ تعالی ہم سب کا امین آسر ہو اللہ تعالی آپ کو اپنی رحمت سے کامیان فروائے اپنا بہت سارا خیار رکھئے فی امان اللہ السلام علیکم و رحمت اللہ آج کی اور کل کی دونوں کی ریکارڈنگ انشاءاللہ صبح آپ کو مل جائے گے السلام علیکم جی والیکم السلام جی سر جی یہ نورس پیسان کر دی جگا پلیز